تیم انڈیا کے بولرز آپ دیکھیں یار انہوں نے تو نسٹ ڈال کے راک دیتے ہیں ہر اسٹریل ایجیز ٹیم کو جو کہ ان کی رائیولری دے ایسا نہیں مطلب سوٹ افریقہ کو اس کے ہوم گرونڈ پر چاہا کہہ رہایا انگلینڈ کو اپنے گھر میں زلیل و رسوہ کے چار ایک سے سیریز وین کی اس کے بعد دیتھ آور کا جو پرفیکٹ بودر ہے وہ سنپ مرہا ہے سٹاک تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے بھائی وہ زمین اسمان کا جو فیصلہ ہو گیا وہی ہوتا ہے ٹیم تھی انہوں نے کیسا مار کھائی ہے پاکسانی کرکی ٹیم نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پرفارمنس دکھانے والے نہیں ہے مار کھائیں گے ہمیشہ اور یہ انہوں نے صرف پاکسانی جو ہماری قوم ہے ان کے لیے صرف زلالت کٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے بیٹسمن نے بھی بولر نے بھی کوئی پرفارمنس دکھائی نہیں ہے جیزی رینڈ کی سی ٹیم نے ہمارے بولرز کی اس قدر کتوں ہاں لکھی ہے تو انڈیا کیا ہشر کرے گی ان کا میں سمجھتا ہوں چھکے چھوکے مار مارکن کا ستیہ ناس کھا کر دیں کہ ایک آمیس امیدیں وابستہ ہیں ہو سکتا ہے لیکن یار وہ کیا کرے اب بھی اس کی ایج اتنی ہو چکی ہے اس کا وہ سپیل نہیں رہا جس قدر وہ جوان میں تھا تو اس سے ایکسپیکٹیشن تو ہیں لیکن اتنی بھی پاکستانے کو چاہیے کتنی بھی نہ لگائیں کہ پھر جو ہے آپ کا مایوس ہونا پڑے انڈیا بھی جائے پاکستان بھی جائے سارے ٹیم بولر اکٹھے ہو جائیں لیکن جو بومبراہ ہے وہ ایسا بولر کو ایسا کوئی نہ پیدا ہوگا کیونکہ جب وہ یورکر مارتا ہے کوئی پتہ اس کے بول ادھر بھی سپن کر رہی ہوتی ہے کہ مطلب پتہ نہیں کلتا ہے کہ یورکر چانک یورکر سپنگ نہ کر جائے سلام علیکم سلام دیکھا ہوگا ہمارے بولنگ لائن اپ نے ہمیں کتنا رسوا کیا نیوزی لینڈ کے سی ٹیم کا خلاف یار سارے کے سارے کھیلے تھے شہین کھیلاتا اس کے بعد نسیم شاہ کھیلاتا محمد آمیر کھیلاتا عباد وسیم کھیلاتا سارے کے سارے بولر کھیلاتے اور ایسی کتوں مالی کی ہے ایسی برات ناگ یہ تو دو دو سے انہوں نے ٹائے کھیلے یہ ہمیں کہہ لیں کہ تھوڑی بہت عزت بات گئے یار وہ ایسی ٹیم تھی کہ ہم جو ہے ہمارے جس طرح قدر بولرز کا نام ہے نا میں پرفارمس کے بارے نہیں کر جس قدر نام ہے تو یار وہ اس ٹیم کو تھا ہم نے وائٹ واز کرنا تھا اول تو انہوں نے ہمیں اس قدر ہرائیا اور دوسرا جو لاسٹ میچ ہم جیتے ہیں وہ کس مو سے جیتے ہیں آخری گیندوں آخری گیندوں میں جو ہے ہم میچ جیتے ہیں تو ہمارے بولرز نے اس قدر ہمیں رسوا کیا تو اب خود نتازہ لگیا ٹیم انڈیا کے بولرز آپ دیکھیں یار انہوں نے تو نت ڈال کر رکھ دیتے ہیں ہر اسٹریل ایجیز ٹیم کو جو کہ ان کی رائیولری ہے اس نہیں مطلبہ سوت افریقہ کو اس کے ہوم گرونڈ پر چاہا کہہ رہا ہے انگلینڈ کو اپنے گھر میں زلیل اور رسوا کیا چار ایک سے سیریز بین کی اس کے بعد تو صرف بات کرتے ہیں کہ دیت ہوور کا خطرنات ترین جو بول رہا ہے وہ آپ کا کون سا لگتا ہے بومڑا شہین سٹار ان تینوں میں سے آپ کو کون سا خطرنات بول رہا ہے جو آپ نے دو رکھے ہیں تو یہ سیونٹی پسند پاور ایک کو دیئے باقی دنوں کا پندرہ پسندے دیئے تو یہ فاجدہ نہیں ہے ان کے کمپیرزن کا ان کے بومڑا ایک ریلڈ بول رہا ہے سکور کو روک لیتا ہے وکرز بھی نکال لیتا ہے اور مطلب پوری ٹیم کو مینیڈ خود ہی کر رہا ہوتا ہے وہ خود ہی بتا ہے کہ بھائی تو ادھر کھڑا تو ادھر کھڑا ہو شاہین آپ کو بتا ہے جی وہ آخری اور میں آتا ہے اور دو تین چکے کہاں کا چلائے تھا اور ہاں سب سے بڑی جو اس کی مسکومنکیشن ہوتی ہے کہ بھائی وہ ایک بول کرتا ہے چھکا پڑ گیا پھر پاگل ہو جیتا ہے تو اس سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے کہ بھائی باقی بارہ بچا لے چلائے نہیں وہاں میں چکے کھانے ہیں مطلب پاکستان کی ٹیم جو ہوجا آپ انڈیا کی بولر کو فیس کرے کرے گی تو یہ ٹک پائیں گے انڈیا کی جو بولر دنگا سامنے دیکھیں بیٹس پین تو نہیں ٹک پائیں گے کیونکہ افکورس بات ہے سوائے بابر کے جو ہے وہ بیٹنگ لائن جو ہے وہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ میں نے آج تک کبھی کسی کا نہ تو فیس دیکھا ہے جو ٹکا ہو اگر ٹکتا بھی ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے اگر وہ کھیل رہا ہے یا اگر اس نے کسی ایک میچ میں پرفارم نہیں کیا تو فوراں چینج کر رہے ہیں انڈین جو کرکٹ ٹیم ہے اس کے اندر ان کی جو سپروائزر ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اپنی پلیئرز کے ساتھ کہ وہ دیکھتے ہیں نیکس میچ کے اندر کی پرفارم کریں گے اثر وائز یہاں پہ کوئی بھی بیٹسمن ہیں تو میں نام یاد نہیں رکھتا ہوں کہ کوئی رہتا ہو جس کا جس کی پرفارمنس ہم بتا سکیں بابر ہے وہ ایک اچھا شاید کھیل سکتے ہیں اس دن پرفارم کریں گے اس کے علاوہ مجھے تو کوئی بیٹسمن ان کے بولر کے سامنے ٹکتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا افغانستان کو رایا انہوں نے مطلعہ آپ دیکھیں آپ نے ابھی سٹیسٹ کے علاوہ ونڈے میں نمبر ون ہے اس کے بعد اوڈی ای میں ٹی ٹوائنٹی میں نمبر ون ہے تو یار بھومرا کو دیکھیں ٹاپ ویکر ٹیکر ہے آئی پیل میں اس کے بعد محمد سراج محمد سراج کے گرچے پرفارمن نہیں لیکن آج جو ہے آج سے انہوں نے کم بے کے جب سے ان کا نام جو ہے ٹی ٹوائنٹی کے ورلڈ کپ سکوارڈ میں آیا ہے تو آج انہوں نے جو ایک اچھی آر سی بی ورسے جی ڈی کم ہے تو دو ویکرس لے کر اس نے اچھا کم بے کیا تو یار دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیم انڈیا کے بولر جائے اس وقت دنیا پر راج کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے باس ایسے ایسے بولر جائے ہیں یار آپ خود اندازہ لگائیں کہ میں سمجھتا ہوں شکر کریں کہ انہوں نے تین چار ٹیمیں نہیں بنائی ورنہ ان کی ہر ایک ٹیم جو ابھی یار میں سمجھتا ہوں یار وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی منجمنٹ کہاں جائے بھی وہ کس کس کو سلیکٹ کرے انہوں نے ابھی تو سارے مطلعہ پچھلے ہی سلیکٹ کیے ہیں اس کے بعد ایک دو موقع دے ورنہ یار جس طرح بھی شک شرمان گائے کوارڈ شیوان ڈوبے تو ہے اس کے بعد میں یادہ ابھی باقی اتنے بولرز اتنے پلیئرز ہیں کہ ان کی کتنی ٹیمیں بان سکتی ہیں انڈیا بھی جائے پاکستان بھی جائے سارے ٹیم بولر اکٹھے ہو جائیں لیکن جو بمبراہ ہے وہ ایسا بولر کو آشتہ کوئی نہ پیدا بہنہ کبھی پیدا ہوگا کیونکہ جب وہ یورکر مار تھا آپ کو پتہ اس کے بول ادھر بھی سپن کر رہی ہوتی ہے کہ مطلب پتہ نہیں چلتا کہ یورکر چانک یورکر سپنگ نہ کر جائے تو یہ گریٹ بولر اور کافی کمپیزن بھی ہو رہا ہے کہ جی انڈیا یا سے آپ نے بولا کہ انڈیا کے بولنگ پاکستان کی بولنگ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے سرے بیٹنگ سٹروں گا ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا کی بولنگ بھی بہت زیادہ سٹروں گے جیسے کہ آپ کو پتہ کہ پاکستان کی اندر تو یعنی کہ بولنگ میں شاہ سے یہ ہے تھی لوگ بات کرتے ہیں لیکن آمر کے کمپیک سے کوئی پاکستان کی بولنگ کو جو ہے وہ پوچھ ملے گا آمیر جب گیا تھا آپ بھی کوئی فرق نہیں پڑا آمیر جب بھائی تھا آپ بھی کوئی فرق نہیں پڑنا لیکن ہاں ویسے ایسے والکاس بولنگ سٹار تو ہے نا لوگ اس کو جانتے ہیں کہ ہمارے بولنگ کو صرف انڈیا والے شاہد جانتے ہیں باقی ورلڈ وائیڈ نہیں جانتے ہیں سٹارز نہیں ہے شوئے بکتر چھلے جانتے ہیں شاہی لے فکرے سٹارز ہیں پورا پورے دنیا کو جانتے ہیں ہمارے پلیس پر کوئی دنیا جانتے ہیں تو ہاں آمیر کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو یہ ایک درائج ہو جائے گا تو جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ پاکستان کی بولنگ ہم لیک کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بولرز تو ویسی ظاہر بات ہے ہمیشہ سے بہت اچھا جو ہے وہ وکیٹس لیتے آیا اور انہوں نے بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا اپنی ٹیم کو ہمیشہ سے تو ان کو تو تعریف کے کوئی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے بیسٹ بالنگ کرتے آیا ہے جہاں پر کمپیرزن رہا پاکستانی ٹیم کا وہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آمیر ہے ان کی بول بولنگ لائن بہت اچھی ہے ابھی تک میں نے میں نے آج تک کبھی کسی بھی بولر کی تعریف نہیں ہے کی ہے جب تک کہ وسیم اکرم جب پلئر سے ہماری کرکٹ ٹیم کے اندر تو تب تو ان کا ایک بال جو تھی اور عمران خان کی بال جو تھی وہ بہت مامانی جاتی تھی اس کے بعد میں نے اب جو اس پیس میں میں نے دیکھا جو آمیر جو ہے ان کی جو بال ہے جو مطلب ایسے نکلتی ہے کہ نظر ہی نہیں آتی بیٹس من کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو پاکستان کے لیے گوڈویل ہے وہ ایک آمیر ہے ان کی بولنگ لائن ہے اور اگر انڈیا کی طرف بات کریں تو جتنے بھی ان کے جو سیراج ہو گیا بومرا ہو گیا چہل ہو گیا ان کی بولنگ جو ہے مطلب سپاو ہے مطلب ان کو تو کسی چیز تعریف کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو بیسٹ آف دا بیسٹ میرا خیال ہے انہوں نے آئی پیل سے ایتنا نکالا اور ہم نے آئی پیل سے کیا نکالا ہے ہم نے یار ہم نے آئی پیل سے یہ نکالا ہے کہ ہمیں جو ہے احمد وسیم اور محمد آمر کو دوبار واپس لانا پڑھا تو کیا لگتا ہے پاکستان کی جو بولنگ لائن ہے وہ انڈیا کی بیٹری لائن کو پکڑ پائے گی روی شرما ہو گیا ویراد کو لگا جیس وال ہو گیا سرکمہ یادو ہو گیا کس کس کو پکڑے گی کس کس کو چھوڑے گی کیا پاکستان کی بولنگ لائن کا حال ہوگا ٹی ٹوٹی کے اندر سر جس طرح میں نے اگزامپل دی ہے کہ آپ کو کہ کون جون کو پاکستان کی ٹیم کی کیا سیچویشن ہوگی انڈیا کے سامنے کیا پاکستان کی ٹیم کے بیٹسمن بولرز انڈیا کے سامنے ٹک پائیں گے نہیں میرا نکھیال impossible دیکھیں ابھی تک ہم ماضی میں اٹھا کے دیکھ لیں میں نے تو آج تک کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ پر فارم کر سکے ہوں انڈیا ٹیم اور ورلڈ وائل سب کو بیٹ کرتی ہوئی آئی ہے اور انہوں نے کون کون سے میچ نہیں جیتے ہیں جو ہم مطلب امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے وہاں وہاں سے وہ میچ جیت کر رہے ہیں تو پاکستانی ٹیم تو ان کے سامنے کئی اگزیسٹ کرتی نہیں ہے ان کو لیے بچوں کا کھیل رہ گیا ہوا ہے انڈیا ٹیم جو ہے وہ ایک نیکسٹ لیول کی پلائنگ کر رہی ہے جو کہ ہمارے پلائنگ آج تک سمجھ نہیں پائیں گے یہ کوئی تک نہیں بنتا ہے اس چیز کا یہ دال خراب ہے آپ کیوں کھائیں گے آپ کا پیڑی خراب ہوگا پھر انہوں نے کہنا کہ ہم نے ایسے کے کھانے کھائے ہیں تو ہمیں وہ حضم نہیں ہوئے جی سی ٹیم نے ہمارے بولز کی اس قدر کتوں مالے کی ہے تو انڈیا کیا ہشر کرے گی ان کا میں سمجھتا ہوں چھکے چھو کہ مار مارکن کا ستیہ ناس کر کر دیں کہ ایک آمیر سومیدیں مابستہ ہیں ہو سکتا ہے لیکن یار وہ کیا کرے اب بھی اس کی ایج اتنی ہو چکی ہے اس کا وہ سپیل نہیں رہا جس قدر وہ جوان میں تھا تو اسے ایکسپیکٹیشنز تو ہیں لیکن اتنی بھی پاکستانی کو چاہیے کتنی بھی نہ لگائیں کہ پھر آپ کا مایوس ہونا پڑے تو یار امید لگا سکتے ہیں پاکستانی یا پاکستانی ورنہ آن پیپر جو ہے ٹیم میڈیا سب سے سٹرانگیس ٹیم ہے سب سے سٹرانگیس بولرز ہیں بیٹنگ لائن اپ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کے نمبروان بولنے کا یار وہ میں سمجھتا ہوں ایسی سوریہ کمار جادہ ویرات کولیش رویت شرمہ جیس وال اس کے بعد جدیجا یار ان کی دسویں نمبر تک بمبرہ تک وہ کھیلنے والے ہیں کیا کرو کہ بھئی مجھے لگتا ہے ٹھائی ڈیسو تین تین سو رنز وہ لگائیں گے ٹیم ٹیڈی میچز میں ستیہ یار ٹیم انڈیا یہ ورلڈ کپ کسی کو نہیں دینے والی پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے وہ انڈیا کی بولین لائن ہے اس کے سامنے ٹک پائے گی ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر آپ کو لگتا ہے سوال کر لیا آپ نے انڈیا نے ساؤت افریقہ ایسی ٹیموں کو نہیں چھوڑا ان کی مطلب تباہی مچا دیا کم سکور پہ اٹھ کی ہے پاکستان کا اس سے برا آل ہونا اس سے اچھت نہیں ہو سکتا اس سے بہت برا ہوگا بیٹنگ بارے پاس بیٹنگ بارے پاس میکسی میں سے میکسیمم مل جانے تو بابرازم ہے اور بابرازم بھی آپ کو پتا کہ وہ کن ٹیموں کا علاوہ چلتے ہیں جب وہ بڑے میچ آتا ہے لوگ کہیں بڑے میچ کا پلیئر ہمارے پاس چھوٹے میچ کا پلیئر بھی نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں صرف ایک بابرازم کو ہماری بیٹنگ سننے کال دے تو پوری ٹیم پچاس بھی نہیں کر سکتی سے پاکستان جو ہے وہ بیٹنگ انڈیا کے سامنے ٹک پائے گی مجھے نہیں لگتا یار کبھی بھی نہیں لگتا ان کے بولز دیکھیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ٹیم میڈیا کے پاس سٹرونگ گیسٹ بولنگ لائنپ نہیں بھئی اب تو دنیا کا سٹرونگ گیسٹ بولنگ لائنپ ان کے پاس جسفریت بومرہ جو یار ایسے یارکل لگاتے بندے کو سمجھ نہیں لگتی بڑے بڑے پلیازوں کا سامنے ٹک پاتے محمد سیراج جس طرح بولنگ کراتے ہیں اس کے بعد چاہل چال کو دیکھ لو اتنی ایج ہو چکی ہے آئی پیل میں کس قدر وہ شاندار بولنگ کرا رہا ہے اس کے بعد ہو گیا کتنا شاندار رہا ہے جدیجہ ہو گیا اس کے بعد کلدیپ یادہ ہو گیا تو یار کس کس کو ہم کھیلیں گے کس کس کا نام لیں گے